اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لوستو سیرل شریف سربودہ پاکستان یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدیو کہتا ہوں لبائک یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی اساس اور اساسہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کی والد والدہ اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں گویا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے اس کے بنا صاحب ایمان ہونا ناممکن ہے یہ ایک ایسا جز ہے جو قدرت نے ہر مسلمان کو دے رکھا ہے ایک عام مسلمان بھی بارگاہ رسالت میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ ناموسے رسالت پر کٹ مرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے شمہ رسالت پر جان وار دینے کی مثالوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے مسلمہ قذاب ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار گستاخ سے لے کر راج پال تک تمام گستاخوں کی سرکوبی اور انہیں جہنم رسید کرنے والوں کے نام اور مقام تاریخ میں عمر ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک جاری رہنا ہے آستانہ آلیہ سیال شریف کے بذرگان اور سہزادگان قابل آموم اور سجادہ نشین قابل خصوص یہ اعزاد رہا ہے کہ انہوں نے ہر دور میں گستاخان نبوت اور رسالت کا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے آج کل فرانس سمیت تاغوتی قوتیں ایک بار پھر مسلمانوں کی جذبات اور احساسات کو مجروع کرنے کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت اور دنیا کے امن کو پرگندہ کرنے کے در پہ ہے فرانسیسی صدر کی دردیدہ ذہنی اور گستاخانہ خاکوں کی ہمایت ایسی کروائیوں پر عالم اسلام دکھی ہے آستانہ آلیہ سیال شریف کے صاحب زیادہ محمد قاسم سیالوی نے اپنے اصلاف اور اباہ کی روایت کے این مطابق فرانسیسی صدر کی اہم کانہ حرکت پر بروقت رد عمل اظہار کرتے ہوئے مرانخان حکومت کو باور کروایا اور عالم اسلام خاص کر اہل پاکستان کے احساسات سے وینل قومی قوتوں کو اگاہ کرے اور احتجاج ریکارڈ کرے انہوں نے حکومتی نمیندوں کو بھی پیر آف سیال شریف صاحب زیادہ محمد زیادہ حق حمیدی سیالوی کے دو ٹوک مواقف سے اگاہ کرتے ہوئے اس ضرورت پر زور دیا کہ اسمبلی میں فرانس کے خلاف قرارداد پیش کی جائے اور اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی فارنز پر بھی اس احساسے مسئلہ کو جاگر کیا جائے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ملسیز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ